تاج میں نلش کرو سپاہ میں ہے جبات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے اس وقت ہم حاضر ہیں پونے کے قریب ہی پہاڑیوں کے بیچ میں قصبہ شیوہ پور ہے اور شیوہ پور کے قلندر کا نام ہے حضرت قمر علی درویش رحمت اللہ علیہ اور ان کے آستانے کے کیمپس میں ہم حاضر ہیں یہ بزرگوں کی زمین ہے ہمارا جو بھارت ہے وہ روحانیت کی زمین ہے صوفی سنت رشی مونی سیکڑوں سالوں سے بندگان خدا کو خالق کے ساتھ جوڑنے کا کام کر رہے ہیں بندوں کے آپسی رشتوں کو مضبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں اسی لیے صوفیہ کے آستانوں پر خلق خدا کا حجوم ہوتا ہے بندگان خدا کی بھیڑ ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن ایک خاص بات ہے کہ ان بزرگوں کے آستانوں پر بھیڑ ہوتی ہے لیکن کسی کی ہتھیا نہیں ہوتی ہے ان بزرگوں کے آستانوں پر حجوم ہوتا ہے لیکن تشدد نہیں ہوتا ہے ان بزرگوں کے آستانوں پر بہت بڑی بھیڑ ہوتی ہے لیکن اس سنکھیا کے ہاتھوں کا بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ کیونکہ ان بزرگ کے آستانوں پر یا صاحب آستانہ سے بزرگوں سے جو فیض پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام سکھایا جاتا ہے ایک دوسرے سے پیار سکھایا جاتا ہے انسانیت سکھایا جاتی ہے مانفتہ سکھایا جاتی ہے صدبہ سکھایا جاتا ہے سلسلہ چشتیا کے مشہور بزرگ ہیں حضرت قمر علی درویش رحمت اللہ علیہ حضرت محبوب الہی سلطان المشایخ خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت شمشاد مدنی رحمت اللہ علیہ جن کا آستانہ پونے میں ہے اور اسی بزرگ کے آپ خلیفہ اور مرید ہیں اور یہ ذمہ داری حضرت قمر علی درویش رحمت اللہ علیہ کو اس قصبہ شورپور کی عطا فرمائی روحانیت کے دنیا میں یہ نظام جو ہے اللہ رب العزت نے آقا علیہ صلی اللہ علیہ کے سپرد کیا اور حضور کے جانشین علیہ علیہ علماء صلحہ صوفیہ دنیا بھر کے مختلف حصوں میں پہنچ کر کے اپنی دینی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں اور اسی ذمہ داریوں کی وجہ سے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک اسلام کا چراغ روشن ہے سلطان المشایخ محبوب الہی کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے برے صغیر ہندو پاک میں ہر زگہ اسلام کے نمائندوں کو بھیجا اپنے مرید و خلفہ کو بھیجا اور بندگان خدا کی خدمت کے لیے انہوں نے تگدو کی محنتیں کی اور یہی نتیجہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اس بھارت میں مسلمان کئی فیزیز میں آئے ہیں ایک تو اولین دور کے مسلمان ہمیں ملتے ہیں جن کا تعلق ہے کیرلا سے یعنی اس دور میں بھی مسلمان آئے صحابہ کے دور میں ہمیں مسلمانوں کی آمد ملتی ہے تسلسل باقی نہیں رہتا ہے جب اتائے رسول سلطان الحند خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس ملک میں تشریف لائے ہیں اور ان کو جب والیہ ہند بنایا گیا ہے تو اس کے بعد لگتار صوفیہ اکرام کا ایک تسلسل دکھائی دیتا ہے حضرت خاجہ غریب نواز کے بعد میں حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی ہیں حضرت خاجہ قدب کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں بابا فرید کے بعد محبوب الہی ہیں مقدوم اللہ الدین علیہ احمد صاحب کلیری ہیں خاجہ نصیر الدین محمود چراغے دہلی ہیں خاجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں اور پھر ادھر آئینہ ہند اخی سراد ہیں اللہ الحق پنویر رحمت اللہ علیہ مقدوم سمنہ سلطان صریف جہانگیر سمنانی ہیں تو یہ جو فیزیز ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو سلسلہ چشتیا کے ہندوستان میں مانی حضرت خاجہ موین الدین چشتی ہیں اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت محبوب الہی کے دور میں آتے آتے کہیں نہ کہیں سلسلہ چشتیا کا زوال دکھائی دیتا ہے لیکن محبوب الہی نے اس زوال کو جو کمال میں بدلا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی تاریخ ہے اور پھر محبوب الہی کے بعد میں جس طرح سے انہوں نے اپنے خلافہ کو ذمہ داریاں باٹھ کر کے دیش کے مختلف حصوں میں بھیجا اور انہوں نے ذمہ داریاں ادا کی محبوب الہی کے بعد میں اگر ہم اتر پردیش میں دیکھیں بنگال میں دیکھیں تو آئینہ ہند اخی سراد ہیں پھر خاجہ الاؤلہ پنوی ہیں پھر جب سلسلہ چشتیا کو مزید بین الاقوامی سطح پر تعریف کرانے کی ضرورت تھی تو حضرت مقدوم سمنہ سلطان سید اشرف جانگی سمنانی نے قومی اور بین الاقوامی سطح تک سلسلے چشتیا کا تعریف کرایا اور پوری دنیا میں حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا فیضان پہنچایا کمر علی درویش رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہم ہیں اس وقت اور یہ بزرگوں کے آستانوں پر کچھ ایسے اجائبات ہوتے ہیں جو خلق عادت ہوتے ہیں یعنی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے اور اقلوں میں نہیں آتے اور جو اقلوں میں نہیں آتا اسی کو کرامت کہا جاتا ہے حضرت حافظ عرفان اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بڑے بھائی آل انڈیا اور مشایخ بورٹ کے صدر بھی ہیں عرفان صاحب استقبال ہے آپ کا یہ بتائیں کہ یہاں جو کرامت ہے چونکہ آپ لوکل ہیں آنکھے اور آتے جاتے ہیں آپ کسی پتھر کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے کیا تاریخ ہے اس پتھر کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پتھر کے بارے میں تو بہت مشہور ہے اور معروف ہے یہ بات یہاں پر سرکار کمر علی درویش علی الرحمہ کے آستانے پر جو پتھر ہے اس پتھر کو گیارہ لوگ مل کر اپنی شہادت کی انگلی لگا کر کے اٹھاتے ہیں ایک سانس میں اور آپ کا نام پکار کر کے کمر علی درویش کے نام سے آپ پتھر کو سب اٹھاتے ہیں وہ پتھر جو ہے پہ اٹھتا ہے جتنی عقیدت اور جتنی آواز بلند ہوگی اتنا ہی پتھر وہ اٹھا جاتا ہے یہاں فقیر جو ہے وہ اٹھاتے ہیں تو ان کی عقیدت بھی مضبوط ہے وہ روز کرتے ہیں یہ تو ما شاء اللہ وہ پتھر جو ہے سر سے بھی بلند ہو جاتا ہے نبے کلوں کا پتھر ہے الحمدللہ ہم نے بھی اٹھایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شہر میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے وہ پتھر نہیں اٹھایا ہوگا تو نبے کلوں کا پتھر بغیر نام کے اگر اٹھانے کی کوشش کرو تو نہیں اٹھتا ہے مگر نام لینے کے بعد وہ پتھر اٹھ جاتا ہے اور سر سے بلند ہو جاتا ہے اس میں طاقت کی ضرورت ہے نصیب آواز کی بلندی کے ضرورت ہے تو خدا کے ولیوں کے ناموں میں وہ طاقت ہے کہ اگر ان کے نام سے شہادت کی انگلی سے کوئی پتھر اٹھایا جائے تو نبے کلوں کا پتھر گیارہ لوگوں کی شہادت کی انگلی سے اٹھ جاتا ہے تو یہ طاقت انگلیوں کی نہیں ہے بلکہ یہ قمر علی درویش رحمت اللہ علی کے نام کی طاقت ہے کہ نوے کلوں کا پتھر انگلی کے اشاروں سے اٹھایا جا سکتا ہے تو یہی اجائے بات ہیں بزرگوں کے یہاں لوکل لوگوں نے بتایا چونکہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ یہاں کی روحانیت کو محسوس کرتے ہیں جو تجربات ان کو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں اس بارے میں کہ اگر کسی کو سامپ یا بچھو کاٹ لے تو اس کا زہر ختم کرنے کے لیے حضرت کے مزار کے ارد گرد کو چکر لگائے جاتے ہیں اور جب وہ چکر لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے سامپ اور بچھو کے کاٹے کا دھوزہر ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور یہی بزرگوں کے یہاں روایت ہمیں ملتی ہے صوفیوں نے اسی چیز کو بہت پرموٹ کیا چونکہ اس ملک میں ضرورت تھی ایسے لوگوں کی تربیت کی جو تباہمات کی دنیا میں رہتے تھے اور جو کہیں نہ کہیں ایک خدا کی طرف جانا چاہتے تھے خالق کو سجدہ کرنا چاہتے تھے اور انسان کی فطرت میں جو محبت ہے روحانیت ہے اس کو ایک رہنمائی کی ضرورت تھی یہ کام ہمارے صوفیاء اکرام نے بہت محنت کے ساتھ میں کیا اور اسی کا اثر ہمیں دکھائی دیتا ہے آل انڈیا علمہ مشایخ بوٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ صوفیاء اکرام کی جو تعلیمات ہیں بزرگوں کا جو طریقہ ہے بزرگوں کی جو روحانیت ہے اور ان کی جو اسٹیٹیجی ہے بزرگوں کی جو پلاننگ ہے سماج کو جیتنے کا جو طریقہ اکار ہے اس طریقہ اکار کو پھر سے پرموٹ کیا جائے کیونکہ اگر سماج میں کمیونالیزم بڑھ رہا ہے نفرت بڑھ رہی ہے فرقہ برستی بڑھ رہی ہے بھید بھاو بڑھ رہا ہے تو ضروری ہے کہ یہ جو اتحاس یہ جو تاریخ ہماری زمین کے اندر دفن ہے اس تاریخ کو دوبارہ سماج کے سامنے پیش کیا جائے سامپردائی سوہاد بڑھانے کے لیے محبتوں کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ایکتہ کو بڑھانے کے لیے اکھنڈتہ کو مضبوط کرنے کے لیے بھارت کو پھر سے ایک اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے صوفیہ کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے ویڈیو کو شیئر کر کے آپ بھی اس پیغام کا حصہ ہو سکتے ہیں شکریہ السلام علیکم